اب کرناٹک سے آئی خبر آپ کو بتاتا ہوں یہاں ایک بار پھر ہجاب کے نام پر سیاست شروع ہو گئی ہے اور شروعات کی چیف منسٹر صدر رمیہ کے بیان سے بی جے پی نے الزام لگایا کہ کانگریس ہجاب کے مددے پر جھوٹ بول کر پہلے بھی سیاست کر رہی تھی اور اب پھر اس مددے پر سرکار لگاتار جھوٹ بول رہی ہے اور کرناٹک کے فارمر چیف منسٹر یجی ایورپا نے کہا چیف منسٹر کو صافتہ بتانا چاہیے کہ کرناٹک میں ہجاب پر پابندی ہے یا نہیں کیا سرکار نے ایڈیوکیشن اسٹیوشنز کے ڈریس کورٹ کو ہٹانے کا ندیش جاری کر دیا ہے آج استردین اویسی نے بھی کہا کہ اگر کانگریس کے ندیش صاف ہے تو سرکار ہجاب پر لگے بین کو ایک آدھش جاری کر کے ہٹا کیوں نہیں دیتی چیف منسٹر بار بار اپنا بیان کیوں بدلتے ہیں سات مہینے ہوئے ہیں ان کو صرف ایک گورنمنٹ کا آرڈر نکالنا ہے وہ آرڈر نکالنے سے ڈر رہے ہیں کامپ رہے ہیں ارے بھئے آپ آرڈر واپس لے لیجئے آرڈر نکالیے کہ بھئے آپ جس کو جو کپڑا پہننا پہنیے قصہ ختم بخاص کوئی ڈریس کورٹ نہیں ہوگا اتنا ہی نکالنا ہے آرڈر ان کو ڈریس کورٹ نہیں ہوگا آپ وہ بھی نہیں نکالنا چاہ رہے ہیں اور مکہ منتری جن سبحاں میں ایک بات بولتے ہیں اور پھر میڈیا کو آکے آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم بیچار کر رہے ہیں سونچ رہے ہیں تو یہ یہ تو کرنا ٹکا کہ ان مسلمانوں کو ان مسلم آرگنائزیشن کو سونچنا پڑے گا جو بڑا زور و شور سے پرچار کیے تھے کانگریس کے لیے وہاں پر صدر آمائے کے لیے اب وہ لوگ خاموش کیوں ہیں جو لوگ ہم کو غصہ کرتے تھے ہم پر تنخید کرتے تھے اب وہ بولے نا بھئی آپ نے ان کے لیے پرچار کیا ان کو آپ نے ستہ دی تو ان کو چاہیے ان کا مکہ منتری ایک معمولی سا آرڈر نکالنے سے پسو پیش کر رہا ہے گبرہات محسوس کر رہا ہے کنفیوز ہو جا رہا ہے اصل میں اس ایشو کی بینگراؤنڈ سمجھ لیتے یہ مدہ چناختے وقت اٹھا تھا کانگریس سے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بننے پر وہ ایڈیوکیشن انسٹیوشنز میں ڈریس کورٹ کے تحت ہجاب پر لگی پابندی کو ہٹا دئی لیکن کانگریس کی سرکار بننے کے بعد ہجاب کے مدے پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی شکروار کو اچانک چیف پنسٹر صدر رمیہ نے خود یہ مدہ اٹھا دیا صدر رمیہ نے ایک پروگرام کے دوران اعلان کر دیا کہ انہوں نے ہجاب سے بینگ ہٹا دیا ہے اب جسے جو پہنائے پہنے جو کھانائے کھائے کوئی نہیں روکے گا ہم ہجاب پر بین کو واپس لے رہے ہیں ہجاب پر اب کوئی پابندی نہیں ہے مہلائے اب ہجاب پہن کر جا سکتی ہیں میں نے بین کے آرڈر کو واپس لینے کا نردیش دے دیا ہے پہناوے اور کھان پان کا چناؤ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو کیوں رکھوں جو چاہیے پہنیے جو چاہے کھائیے میں جو چاہوں کھاؤں آپ جو چاہے کھائیے میں دھوتی پہنتا ہوں آپ پینٹ شٹ پہنیے اس میں کیا غلط ہے بوٹ کے لیے رازنیتی نہیں کرنی چاہیے چیف پیزٹر نے ہجاب پر پابندی ہٹانے کا اعلان کیا تو ویباد شروع ہو گیا لیکن بارہ گھنٹے بعد ہی چیف پیزٹر نے یوٹن دے لیا کہہ دیا ابھی صرف ہجاب سے پابندی ہٹانے کے بارے میں سوچا ہے فیصلہ نہیں ہوا ہے سبھی سانسانوں سے بات کر کے جلدی فیصلہ کریں گے ہجاب بیان پر پابندی بھی ہٹائی نہیں ہے کسی نے سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ سرکار اسے ہٹانے پر ویچار کر رہی ہے اسی ایک شریکشنک ورش میں ہوگا یا نہیں اس بارے میں سمبندیت ویباد کے لوگوں سے چرچہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے اب چونکہ اسے درمیہ اپنے بیان سے پلٹ گئے تو بی جے پی کے ساتھ ساتھ کئی پارٹیوں نے کانگریس پر حملہ کیا تلنگانہ میں کانگریس کی نئی سرکار منی ہے وہاں بھی کانگریس سے اسی طرح کے کئی وادے کیے تھے تو آج بی آریس کی نیتا کے قویتہ نے کہا اب کرناٹا کے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کانگریس چناف جیتنے کے لیے کتنا چھوٹ بول سکتی ہے تلنگانہ کے لوگ بھی جلدی ہی یہ حقیقت سمجھ جائیں گے دیکھیں ہم لگاتار یہ کہتے آ رہے تھے کہ کانگریس پارٹی الیکشن کے سمجھ میں کچھ بھی بولتی ہے لیکن الیکشن ختم ہوتے ہی وہ سارے وادے بھول جاتے ہیں کرناٹکا میں بھی انہوں نے یہ ہی کیا کہ چے گیرنٹی دے رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اور اس پہ کوئی املاواری ابھی تک دنگ سے ہوا نہیں ہے دوسری بات ہجاب پہ بین ہٹانے کی بات especially in the educational institutions وہ کہہ رہے تھے لیکن ابھی اس کے اوپر بھی وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں یہ تو کانگریس پارٹی کے ڈی این اے ہیں جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اب دیش کی جنتہ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کانگریس پارٹی کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہجاب کے مدعے پر کانگریس نے چناو کے دوران بھی بات کو گھمایا تھا اور اب بھی غلط دعوے کر رہی ہے کرناٹک میں پبلک پلیسز پر ہجاب پہنے پر پابندی کبھی نہیں تھی کچھ education institutions میں ڈریس کو جاری کیا گیا تھا جس میں سکول کالج میں کلاس کے اندر ہجاب پہنے پر پابندی لگائی گئی تھی کانگریس نے اسے بڑا ایشو بنایا ایسے دکھایا جیسے پورے کرناٹک میں ہجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ہجاب پر پابندی ہٹانے کا وعدہ بھی کر دیا اب سوال ہے جب ہجاب پر پابندی ہے ہی نہیں تو صدر رمیہ کونسی پابندی ہٹائیں گے اس لئے چناو سے پہلے جو کچھ بولا اس کے چکر میں اب کانگریس پھنس گئی ہے